نازدین خیبر پکتون خان سے آنے والا پاکستان تحریک انصاف کا کافلہ اسلام آباد میں 26 نمبر چونگی سے زیرو پوائنٹ پہنچ گیا جہاں پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتحر کرنے کے لیے شدید شیلنگ شروع کر دی جبکہ کارکنان کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا ویپاکی دار الحکومت اسلام آباد میں تحریک انصاف کا اتجاجی کافلہ داخل ہونے کے بعد کارکنان کو منتحر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی جبکہ کسی بھی مقام پر غیر قانونی استعمال یا ریلی کی اجازت نہیں ہے دوسری طرح پاکستانی عوام اور فوج کی محبت کے مظاہروں نے ٹوٹے ہوئے دلوں کی پھر سے دارس بندہ دی ہے ایسے مناظر جن سے پٹواریوں منشیوں اور جالی فارم سنتالیس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے پاک فوج اور عوام میں دوریاں پیدا کرنے والے ذرا آنکھ کھول کر گھوڑ سے دیکھ لیں کہ پاک فوج اور عوام کا رمیس اپنی جگہ موجود ہے اس محبت کو کم کرنے کے لیے کبھی اندر کبھی باہر سے سازشیں ہوئیں کبھی بھارتی گودی میڈیا نے فوج کو عوام کا دشمن ثابت کیا تو کبھی پاکستانی ٹوڑ صحافیوں اور کرپٹ سیاستدانوں نے پی ٹی آئی کو فوج کا ناکی اور دشمن ثابت کرنے میں ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا مگر جیسے ہی دونوں آمنے سامنے آئے پرانے یاروں کی طرح ایک دوسرے کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا کیوں نہ لگا لیتے اس وردی کا رمیس پاکستانیوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے نونی سازشی پاک فوج اور عوام میں دوریاں ڈالنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ان کی سازشیں ایسے ہی ان کا مو کالا کریں گی یہ فوج اور عوام ایک دوسرے کی وجہ سے ہیں دو خاندانوں کی وجہ سے ان دونوں کا اپنا تعلق خراب نہیں کرنا چاہئے اس ملک کے لیے عوام اور فوج نے مل کر قربانیاں دی ہیں یہ ملک دونوں کی محبت کے سائے میں پھلتا پھولتا رہے تو اچھا ہے پاک فوج نے ڈی چوک میں عوام کے ساتھ خیر سگالی قبر پور مظاہرہ کیا ڈی چوک میں کنٹینرز پر چڑھنے والے کارکنوں کو گلے لگا لیا تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک میں مجود کنٹینرز پر چڑھ گئے ڈی چوک پہنچنے والے کارکنان نے پاک فوج کے جوانوں کو گلے لگا لیا سیلفیاں بنائی اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی پاک فوج کے جوان بھی کارکنان کے ساتھ گرم جوش انداز میں ملتے رہے سننے دیکھنے میں آرہا ہے کہ پاک فوج کے جوانوں اور پی ٹی آئی ورکرز گلے مل گئے اور فوجوں نے عوام پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا فوج نے لوڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ پرمر رہے فوج اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی مظاہرہ کرنے والوں کا خون اس اعلان سے بڑھ گیا کیا ہی نظارہ ہے ایک طرف پولیس والے مظاہرین پر شیل بڑھ سارے ہیں دوسری طرف پاک فوج کی جانب سے پرمر رہنے کا اعلان ہو رہا ہے لوگوں کو کنٹینرز پر چڑھنے میں مدد دی جاری ہے اور تھبکیاں اور گلے ملا جارہا ہے ویڈیو کلپ دیکھیں فوج اور عوام کو آپس میں لڑوانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے آج ثابت ہوا فوج بھی میری ملک بھی میرا جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا ممبارک و فوج بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جزیرے والوں کے لیے نہیں لڑ سکتے یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ عوام بھی ہماری ہے ادھر شیلنگ ہو رہی ہے اور انقلابی کنٹینروں کو اڑا رہے ہیں ہاتھوں سے جیسے انٹے اٹھا رہے ہیں یہ مناظر ہماری آنے والی نسلیں دیکھ کر فخر کریں گی آلے شریف اور آلے زدداری غور سے سنو یہ فوج کے ادھارے اس ملکی عوام کے ہیں فوجی ہمارے سر کے تاج ہیں تم نے عوام کا فوج سے رومینس ختم کر دیا تھا مگر آج تم خود اپنے کٹوتوں پر شرمندہ ہوگے صرف پولیس والوں کو شرم نہیں آ رہی جو اپنے ہی مالکوں پر بربریت کا مظاہرہ کارے ہیں مرشد عمران خان کسی سے بھی انتقامی کاروائی نہیں چاہتا عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج بھی میری اور ملک بھی میرا یہ فوج بھی ہماری ہے اور پولیس بھی ہماری ہے لیکن ہماری فوج اور پولیس کو چاہیے کہ اپنی عوام سے مت لڑے فوج کے نام عوام اور نہتے شہریوں کا پیغام ہے ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں ہم پاکستانی شہری اس وقت اپنے آئینی جمہوری حق کے لئے سڑکوں پر نکلے ہیں یہی آئین آپ اور ہم سب پر لاغو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر امر مضاہمت میں صرف اور صرف آئین کو فالو کریں گے اور نہتے شہریوں پر تشدد کا حصہ نہیں بنیں گے یہ جو کچھ چور اناثر ہم پر مسلط ہوئے ہیں ان کو ہٹانا ہوگا تب ہی اس ملک کا نظام صحیح چلے گا چوروں سے نجات کے لئے یہ ایک فائنل کال اور آخری موقع ہے سارے پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے کا ٹائم ہے ابھی جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے ابھی تک نہیں نکلے ہیں سب کو سب کو چھوڑ کر باہر نکلنا ہوگا ابھی تمام رکاوٹیں کلیر ہو چکی ہیں بار بار یہ موقع نہیں ملتا اس موقع کو زائن نہیں کرنا چاہیے ایک بار اگر عوام کی چاہت سے حکومت بن گئی تو اللہ کی قسم پاکستان سونے کی چڑیا ہے سونے کے خزانوں سے برا ہوا ہے تاکہ قیامت تک پاکستان کسی کا محتاج نہیں رہے گا آج تھوڑی سی کوشش کرنے سے ہمیشہ کیلئے خوشحالی ہمارا مقدر بن سکتی ہے اس لیے سب کو چاہیے کہ یہ پیغام سارے پاکستانیوں تک پنچانا ہے عمران خان کو اڈیالہ جیل پیغام بھی جوایا گیا ہے کہ باہر حلات سکت خراب ہیں آپ عوام کو پرمر رہنے کا کہہ دیں خان نے جواب دیا میں نیو چینلز دیکھ رہا ہوں وہاں تو حلات نارمل دکھا رہے ہیں ڈی چوک میں اتنا عوامی شور میں نے آج تک نہیں دیکھا پولیس والے بھی عوام کے بھائی ہیں مگر یہ بیچاری حکم کے غلام ہیں بیوی بچوں کے لیے نوکری کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے اسلام آباد کے راستوں میں جہاں جہاں سندھ پولیس تائنات ہے وہاں ان کو ہزار پانسو دے کر عادتیں خراب نہ کریں اتنے پیسوں میں تو ہم پورا ایسے چو خرید لیتے ہیں سندھ میں خدا کا واسطہ ہے ان کو بیس بیس روپے سے زیادہ نہ دیں یہ تو ان کا کام کا سیزن ہے بیس روپے بھی خوشی سے ناج کر لیں رجیم چین سے اب تک تحریک انصاف کے ستر کے قریب لوگ شہید ہوئے سو افراد ملٹری کورٹس میں ہیں دس زار لوگ گرفتار ہوئے عمران خان کو گولیاں ماری گئیں ملک کا منڈیٹ چھینا گیا سینکڑوں گھر اور کاروبار برباد ہوئے ابوام کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے عمران واقعی بہادر نکلے کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں کوئی سیاستدان طاقتور نظام کے مقابلے سے کھڑا ہوگا اور یہ کارنامہ عمران خان نے سارنجام دیا اسٹیبلشمنٹ کو جو ٹکر اس نے دی ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اسے ہر طرح سے ڈرائیا دمکایا گیا لیکن وہ نہیں جکا اب جبکہ اسے مزید جیل میں رکھنا ان کے باس کی بات نہیں اور تقریباً تمام کیسز اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں اس لیے میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل کر کے آ رہا ہے حالانکہ اس نے چار سو چھپن دن اس لیے نہیں گزارے کہ وہ ایک سال تک اپنی بیوی کو جیل میں زلت برداش کرتا دیکھے یا پاکستان کی تاریخ کا برطرین کریکڈون دیکھے اور عدلیہ کو حکومت کی ایک شاک بنتا ہوا دیکھے بلکہ وہ واقعی ڈٹ چکا ہے اور اسی وجہ سے اب تک کوئی بات نہیں بن پا رہی اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا زدی انسان ہے کہ وہ ان سے اپنی بات منوا کر ہی آگے بڑھے گا ورنہ باہر تو اسے آنا ہی ہے تب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہیں کہ نہیں رہیں گے پاکستان کے عوام نے عمران خان کے ساتھ مل کر پاکستان کی تاریخ بدل دینی ہے مل کر پاکستان کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کھڑے ہونا ہے ہم نے مل کر اب تک اس سب سے بڑی لڑائی لڑی ہے ہم نے کرپشن کے خلاف لڑائی لڑی ہے ہم نے انصاف کے لیے لڑائی لڑی ہے اس کے بعد اب اس قوم نے ایک اور قدم اٹھانا ہے ہمیں پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے عمران خان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے پاکستانی کبھی ہار نہیں مانیں گے عظیم قومی مشکلات سے نکل کر بنتی ہیں ایمان اتحاد اور محنت سے ہر مشکل کو شکست دے سکتی ہیں اپنے قائد پر یقین رکھیں اور بہتر مستقبل کے لیے محنت کریں جیت آپ کا مقدر بنے گی پاک فواج کے جوان اور تحریک انصاف کے کارکنان بغل گیر ہونے کے مناظر ہٹ طرف پہنچ گئے علی امین گنڈاپور اور بشا بی بی تک بھی دی چوک پہنچنے کے بعد علی امین گنڈاپور اور بشا بی بی نے خطاب کیا اور کہا کہ پاک فواج چوروں کو ہمارے حوالے کریں ہم آپ کے بچوں کے مستقبل کی لڑائی بھی لڑے ہیں صرف چوروں کی فستائیت اور فیشیس یزیدیت کے خلاف ہماری جدوجہد ہے پاک فواج کے کنٹینرز پر چڑھ کر ٹائگروں اور فوج کا بغل گیر ہونا انتہائی طاقت پر پیغام تھا ان قوتوں کے لیے جو پاک آرمی کے پیچھے چھپ کر اس مل سے چوری کر کے اس کا پیسہ باہر لے جا رہے تھے کپتان نے کہا تھا یہ فوج میری ہے مگر کچھ کالی بیڑوں کے خلاف ہوں جو ہر دور میں میر جاپر اور میر سادی کے طرح اس مل کے اندر فستائیت یزیدیت چنگیزیت ظلم کو سپورٹ کرتے آئے ہیں پاک فوج نے لوگوں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی بھی کیا جو کہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا قرآن احتجاج عوام کا حق ہے وہ جاری رہے گا ریاست اس دن ہاری تھی جس دن ایک کبوتر بعض بگوڑے کے لیے ائرپورٹ پر عدالت سے جائی گئی تھی ریاست اس دن ہاری تھی جب ایک ائر فورس کے تیارے میں باغنے والے بگوڑے کو اسی ائر فورس کے تیارے میں واپس لائے گیا تھا آج ریاست ہار نہیں رہی بلکہ عوام ریاست کے اوپر چھائیا غلازت کا ڈیر ساپ کرنے جا رہے ہیں اس مملکتِ خدا داد کی اصل وارث یہ عوام ہے ریاست کی اصل ریٹی عوام ہے ریاست مضبوط ہی اپنی عوام کی وجہ سے ہوتی ہے کوئی ریاست اپنی عوام سے نہیں لڑ سکتی اب بھی وقت ہے اپنی عوام کی آواز کو سنو انہیں ان کا حق دو اس وقت عوام کا لیڈر عمران احمد خان نیازی ہے جلدیاں و دیر آپ کو بھی اکل آ جائے گی لیکن کہیں اکل آنے سے پہلے دیر نہ ہو جائے اس لیے کان کھول کر عوام کی آواز سنو یہ ہے پاکستانی میڈل کلاس یہ ہے اس ملک کے اصل وارث عوام ہی طاقت عوام ہی ریاست ہوتی ہے عمران خان ہمیشہ کہتا ہے ملک بھی میرا فوج بھی میری آج کے یہ مناظر اس عظیم لیڈر کی پیش گوئی کے مطابق ہیں ریاست عام عوام بناتی ہے اپنے ووڈ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کر کے عوام کے منتخب کردہ نمائندوں سے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی ہوتی ہے پھر سینٹ ہوتا ہے ریاست بھی کاؤ مال استعمال ہونے والے سیاسی گروپ اور عوام کے ٹیکس پر تنہا لینے والے بیروکریٹس اور عامروں کا نام نہیں ہوتا اس وقت ریاست ڈی چوک میں ہے تحمل کا مظاہرہ کاری ہے کہ ان کے ملک کا ناجائز قبضہ چھوڑ دو قرمان احتجاج ہر شہری اور پارٹی کا آئینی اور جمہوری حق ہے تھانکس پار واشنگ اللہ حافظ